بلکم دوستو آپ کے ساتھ اگلی جو میں نے حبیر وارشاہ کے حوالے سے قسط نمبر دو جو ہے وہ شیئر کرنی ہے اس کو لے کر کے حاضر ہوں اس سے پہلے جو حبیر وارشاہ کے حوالے سے میں نے جو ویڈیو گناہی ہے وہ حمد پر مشتمل تھی کیونکہ حبیر کا جو یہ کتاب ہے اس کا آگاز وارشاہ رحمت اللہ علیہ نے حمد سے کیا اور آج اس کا جو دوسرا جو اپیسوڈ ہے وہ قسط ہے اس میں آپ علیہ رحمہ نے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کیا ہے سب سے پہلے حمد اور اس کے بعد آج ہم دوسرے حصے کو دیکھیں گے کہ آپ نے اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حمد بیان کی صفت بیان کی اور ان کے کس مقام اور مرتبے کو ہمارے سامنے اجادر کیا تو دیکھتے ہیں بڑھتے ہیں اس کے جانب تو اس کے اوریجنل جو ٹیپس ہے پنجابی کے اندر اس کی طرف ہم چلتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ہے کہ ہیر وارش شاہ مطن میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کو یہ پنجابی زبان کے اندر اس کو لکھا گیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ تو لکھتے ہیں دوئی نات رسول مقبول والی جیند حق نزول لولاک کیتا خاکی آگ کے مرتبہ غڈہ دیتا سب خلق دے عیب تھی پاک کیتا سرور ہو کے اولیاء انبیاء دا اگے حق دے آگ ہوں خاک کیتا کرے امتی امتی روز میشر خوشی چھڑ کے جیوے جیو گمناک کیتا تو یہ ایک حصہ جو ہے وہ نات رسول مقبول کا تو انہوں نے جو ایناپ نے نمبر دو کے جو ربائی ہے اس میں اس کو شامل کیا ہے تو اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہے وہ میں آتصار شیئر کرتا ہوں دوئی مثلا دوسری جیند جس کے نزول نازل کیا اتارہ لولاک تدیس خدسی کی طرف اشارہ ہے کہ اے لولاک لماک لکت لفلاک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تھا ہم افلاک زمین و اسپان پیدا نہ کرتے سرور سردار امتی امت میں سے ایک فرد یعنی میری امتی جیو اس کا مطلب ہے جی تو اس کا طورہ ترجمہ اور تشریح ہوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ اس کا جو ترجمہ اور تشریح ہے یہ پروفیسر حمید اللہ حاشمی صاحب ان کی جو کتاب ہے اس کی اندر بھی یہ موجود ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دوسرے درجے پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں جن کی خاطر اللہ تعالی نے ساری کائنات بنائی اگر میں تجھ کو نہ بناتا زمین و اسمان نہ پیدا کرتا باری تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکی انسان کیا کر بہت بڑا مرتبہ دیا اللہ تعالی نے اپنے فضل امیم اور عظمت سمین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کے بنائی ہر قسم کی اخلاقی کمزوریوں سے پاک اور مبردہ پیدا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار دو عالم ہیں بائی ہمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالقے ہیٹی کے سامنے سر اجز و نیاز جکائے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق اللہ کے بھسن، حادی، حامی اور شافلے قیامت کے دن آپ اپنی امت کو بخشانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حاد مستر اور بے قرار ہوں گے تو یہ اس کا ترجمہ اور تشریح تھا تو امید ہے آپ کو یہ پنجابی زبان ہے اس کا وضو میں جب اس کی تشریح کی جائے گی تو آپ کو یہ وہ سفہ جا جائے گی وہ لوگ یہ پنجابی نہیں جائے گی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائی کر لیں تبصرہ کیجئے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تھانکو سوما پلیسنر ووچڈ ہوئی گئے